موسیقی بجلی کٹوٹی میں شامل ہونے والوں اور بجلی کٹوٹی کی افواہ پھیلانے والوں پر سخت قدم اٹھا رہی ہے ایسا ہی ایک معاملہ 36 گڑھ کے راجنات گاؤں میں بھی سامنے آیا یہاں سوچل میڈیا پر بجلی کٹوٹی کی افواہ پھیلانے کے آروپ میں پولیس نے ایک شخص پر گرفتاری کرتے ہوئے اس پر راج درہو کا مقدمہ درس کر دیا حالانکہ آلوچنا کے بعد مکیمندری بوپیش بغیل نے اس پر فوراں سنگیان لیتے ہوئے کیس واپس لینے کی نردیش دیا ہیں ادھر معاملے میں بی جی پی نے کود دیتے ہوئے کانگریس کو آڑے ہاتھوں لے لیا لیکن سوال یہ ہے کی کیا پولیس کو بینا سوچے سمجھے ایک دم سے راج درہو کا کیس درس کرنا چاہیے سوال یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ بھی پوست کرنے سے پہلے کیا سخت قانون یا نیم نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بات کی جب تک پختہ جانکاری نہ ہو اس پر کوئی کچھ بھی بولے اور وارد کر دیا جائے یہ کتنا صحیح ہے اس کے علاوہ اور بھی تمام سوال ہیں جن کا جباب آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے خاص پیشکس افواہ پر آر پار میں وہی راجنات گاؤں زلی میں وائرل ایک ویڈیو میں راج درہو کا مقدمہ درج ہونے کا معاملہ جیسے ہی مکیمتی بوپیش بگیل کے سنگیان میں آیا اسے انہوں نے گمبیتہ سے لطوی تتکال سنبندتوں کو کیس واپس لینے کی نردیشتی ہے مکیمتی بوپیش بگیل نے کہا ہے کہ ابھیبیت کی سواتنطرطہ لوگوں کا عدیقار ہے اور ہم اس کے پربل پکشدھر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح ہے کہ کارپور کی سرکار کی پرمپرہ رہی ہے جبکہ کانگری سرکار ابھیبیت کی سواتنطرطہ کی پربل پکشدھر ہے مکیمتری نے اس موقع پر لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ابھیبیت کی دوران سیم بڑھتے ہیں انہوں نے راج درہو کے معاملے کو تتکال واپس لینے اور بھوش میں اس طرح کی گھٹنا نہ ہو اس کا وشش دھیان رکھنے کے ندیش سمبادیتوں کو دیئے ہیں ابھیبیت کی سرکار تتکہ ہونی چاہیے اور کوئی ویچار بیت کر رہا ہے اس کے خلاب راج دروب جیسے موقع میں نہیں لگنا چاہیے اور ہم نے تو گھوشنا پتر میں کچھ حامل کیا تھا اس نے صحیح ایک جو ہے اور جیسے مجھے جانکاری ملی جانے اپرپوریت کی سرکار تھی نہیں ہونا چاہیے لیکن میں یہ بھی تانا چاہوں گا کہ کچھیں بھی بیتے کو بھی نہ سپیس کے افاق علانے کے لیے سوسل میڈیا کو دروبیتیوں کو نہیں کرنا چاہیے اور اس کے لیے الگ بھارائیں ہیں اس میں کروائی ہونی چاہیے ادھر بی جی پی نے اس مسئلے پر بھوپیس سرکار کو جم کر کھینے کی کوشش کی ہے پورویتائک شیچند سندرانی نے کہا ہے کہ لوگ سباشناؤں کی دوران کانگریس نے ازاز درو کی دھارہ ایک سو چوبیس ایک سماپ تکنے کا افادہ کیا تھا اب کانگریس سرکار خود اس دھارہ کا دورپیو کر رہی ہے کانگریس پارٹی اپنی سرکار کی آلوچھنا سے اتنا بھی بھی تھے کہ وہ ایک سو چوبیس جیسے راشتر درو کی دھارہ ابھی بجلی کٹوٹی کے معاملے میں ایک معمولی سے بیان کے اوپر بھی لگا دیتی ہے اور پچھلے لوگ سباشناؤں میں کانگریس پارٹی نے اپنے گھوچنا پتر میں کہا تھا کہ اگر کانگریس کی سرکار بنی تو دھارہ ایک سو چوبیس کو ہٹا دیا جائے گا آج کانگریس کا دورپیو چریتریاں ہو جاگر ہوتا ہے ایسا کوئی گمبیر افراد نہیں کیا جو اس کے اوپر آشتر اور آپ کو بتانے کی جہاں ایک طرف کانگریس سرکار نے اپنے گھوچنا پتر میں کہا تھا کہ ایک سو چوبیس سے ہٹا دی جائے گی لیکن وہی سرکار اب ایک وقتی پر سوشل میڈیا پر سرکار کے خلاف کوئی بھی آپتی جنک ویڈیو سینڈ کرنے پر شیئر کرنے پر اس پر یہی دھارہ لگائی تھے چلو اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو جس پر یہ باد اور بھی باد ہو رہا ہے دوستو دوستو نمسکر میں آج آپ کو ایسی خبر دینے جا رہا ہوں چھتیزگر سرکار کی کہ آپ سوک ہو جائیں گے میرا تین دن پہلے میرا مایکرو ٹیک کا انہورٹر خراب ہو گیا میں نے کمپنی والے کو فون کیا تو کمپنی والے نے بولا بیا دو سے تین دن کے اندر آپ کیاں گھر پہ آکے بنا کے جائے گا وارانٹی چارج لگے گا ٹھیک ہے میں چارج دوں گا اس کے بعد وہ بندہ جو ہے صرف راجناندوں میں تک آیا اور وہ مجھے پھون کیا کہ آپ کو انہورٹر یہاں لے کے آنا پڑے گا میں نے بولا کیوں بھائی کمپنی والے کو پھون کیا تو گھر پہ آکے بنا کے جائے گا نہیں بولے ہمارا رول سے بولے ڈیلر پوائنٹ پہ بنائیں گے میں نے بہتے سے میں تو آپ نے ایسا کوئی اگریمنٹ نہیں کیا تھا کہ ہم ڈیلر پوائنٹ پہ آپ کو سرویس دیں گے یہ تو بہت گلت بات ہے میں نے ان کو چمکایا میں نے بولا میں ویڈیو میں ڈالتا ہوں یا ویڈیو بنا کے کوئی بھی مائکرو ٹیک کا ویڈیو مائکرو ٹیک کا انورٹر نہ خریدے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مائکرو ٹیک کمپنی والے میں اس سے دادا گری کرنے لگ گیا بولے آپ کو جو کرنا کر لو بھوپو سرکار سے میری تو اگریمنٹ ہو گیا مائکرو ٹیک کٹ ہوتی ہوگی ہمارا انورٹر نہ ہے بھی کہ آپ نے ایلو اسی انسانبل کی ویڈیو تھا جس پر جم کر ویباد ہو رہا ہے اس میں جو ہی ویڈیو ہے اس کے دوارا جو کہا گیا ہے کہ انورٹر والوں کا جو کاریکشن ہے وہ تیر دائج سرکاروں سے ہے جہاں پر بجلی کٹ ہوتی سب سے زیادہ ہوتی ہے ان کے ساتھ انوبند ہوا ہے اور کہ تم بجلی کٹو اور میں آپ کو انورٹر اپنے پردیش میں بیچنے کے لیے انومتی دے رہا ہوں اور انورٹر بیچھو کیونکہ آج سے بھی سرکار 36 سرکار تو کنگل ہو چکی کنگال ہے ان کے پاس پیسا نہیں ہے 15 ساتھ ساتھ میں نہیں اسی اہم مجھے پر پیسا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے بیجو پی نیتا شیچن سندرانی سوشل ایکٹویسٹ کلال شکلا اور ورشت پتھکار سمریندو شرما جی آپ تیمی لوگوں کا بہت بہت سواغت ہے سواراج ایکسپس پر جس طرح سے میں آپ پہ آنا چاہوں گا جس طرح سے شیچن سندرانی جی آپ نے بھی یہ مددہ اٹھایا کہ جہاں ایک طرف گوشنیا پتر میں اس چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ یہ دھارہ ہٹا دی جائے گی اس کے بعد بھی اس دھارہ کا ہی اپیوک کیا گیا جس طرح سے سب سے پہلی چیز یہ نکل کر آتی ہے نشی طرح سے ویڈیو میں غلط جانکاری نہیں دینا چاہیے ہم اس بات سے بالکل سہمت نہیں ہے کہ کسی کے خلاب اس پرکار کا پرجار بھی کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی بات کسی کے مند میں آئی اور پرجار تنتر میں سب کو کہنے کا عدھکار ہے اور راج دروہ کا معاملہ کہاں سے آ گیا یہ اگر سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا میں بہت ساری باتیں لکھ جاتی ہیں مودی جی کے خلاب لکھی جاتی ہیں راہل جی کے خلاب لکھی جاتی ہیں انیا انیا راج دلوں کے لکھے رحمان سنگھ جی کے خلاب لکھی جاتی ہیں آج تک تو ایسا کوئی راج دروہ کا معاملہ اتنا بڑا آزارہ لگا دینا کیا دہشت پیدا کرنا چاہتی ہے کانگریس کی سرکار ویروت کی آواز کو دبانا چاہتی کیا پرجاہ تنتر میں میڈیا کو دبانا چاہتی چھتیزگڑ برداشت نہیں کرے گا چھتیزگڑ میں کبھی بھی جور جبردستی اور بدلے کی بھاؤنا سے کام کیا ہوا کبھی برداشت نہیں ہوتا چھتیزگڑ بڑی شالینتہ سے چلنے والا پردیش ہے ٹھیک ہے لیکن جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ یہ غلط تھا لیکن یہ غلطی ایک بار اتر تدیش کی سرکار سے بھی ہوئی سہید کانوجیا کا جو معاملہ اگر آپ کے سنگیان میں ہو تو فترکار نے ٹیوٹر پر وہاں کی گورنمنٹ کے سلاب کچھ لکھا تھا جس کے بعد وہاں کی پولیس نے اس پر بھی یہی دھارہ لگائی تھی جس کے بعد سپریم کورٹ نے فترکار لگائی تھی اور کہا تھا کہ آپ نے یہ دھارہ اس پر کیسے لگا دی دیکھیں میں اس بات سے ساپ یہ ہے کہ اس پرکار کی دھارہیں نہیں لگنی چاہیے چاہے جہاں بھی لگی ہو میں اس بات کی برسنا کرتا ہوں کہ کبھی اس پرکار کی دھارہیں نہیں لگنی چاہیے ٹھیک ہے اگر سوشل میڈیا میں کسی نے غلط کچھ لکھا اس کو چھوٹا موٹا کیس بنا کے ایک بار اس کو دنڈیت کرنے کا پریاغ کیا جانا چاہیے لیکن اس پرکار کی بڑی دھارہیں لگا کے کسی کے جیون کے ساتھ خیلوار نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر دیکھا جائے چونکہ اب ہمارے پاس کانگریس کی پروکتہ موجود نہیں ہے جن سے میں یہ سوال کرتا لیکن اگر سندرانی چی ابھی حالی میں دیکھیں چاہے وہ مدر پردیش کی بات ہو چاہے چھترزگر کی بات ہو بجلی کٹوٹی کا مددہ بے تہاشا دیکھا جائے تو پھیلتا جا رہا ہے لوگوں کی زبان پر بجلی کٹوٹی ہے لیکن یہاں پر بیجی پی کاری کرتا یا بیجی پی کے لوگ یا پھر کوئی عام لوگ یا پھر بیجی پی سے کسی طرح سے جھڑے ہوئے وہ اس طرح کی پوست ڈال رہے ہیں ایم پی میں بھی ایک معاملہ آیا تھا بیجی پی کے پدادکاری کا ہی ایک فیس بک پر پوست ڈال رہا تھا کہ مجھے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کٹیا ڈال کے لائن ڈال کر بجلی کٹوٹی کر سکے اس پر بھی بڑا بوال مدی پردیش میں ہوا تھا اور چھتیز گڑ میں بھی اس طرح کی یہ پہلا معاملہ نہیں اس پرکار کی فیس بک پہ تو انہاب سنا پوست ڈال رہے تھے کیا یہ ایک ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے نہیں کیا بجلی کٹوٹی نہیں ہو رہی چھتیز گڑ میں کیا بھارتی جنتہ پارٹی گلت بھرم پھیلا رہی ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی گلت بھرم پھیلا رہی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاب کیس کریں پورے پردیش میں بجلی کٹوٹی ہو رہی literature نہیں بجلی کٹوٹی ہو رہی ہے لیکن جتنی دکھائی جا رہی ہے اتنی بجلی کٹوٹی شاید نہیں ہو رہی سمرانی جی جس طرح سے ایک دکھائے جا رہا ہے کہ بجلی کٹوٹی ایک سوشل میڈیا پہ جو بھرم جال پھیلائے جا رہا ہے شاید یہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور جنتہ بھی دیکھ رہی ہوگی کہ ہر وہ کوشش ضرور شروعاتی دور میں اگر دیکھا جائے جب کانگریس آئی تھی دور ہوئی راجیوں میں تب تھوڑا ہی بہت سمسیہ تھی لیکن اس کے بعد جس طریقے سے آپ اگر دیکھا جائے تو اب وہ سمسیہ نہیں ہے لیکن سوشل میڈیا پہ ابھی بھی وہی چل رہا ہے وہی بھرم پھیلائے جا رہا ہے کہ بجلی کٹوٹی ہاتھ سے زیادہ ہو رہی ہے نہیں بجلی کٹوٹی ہو رہی ہے صاحب کوئی بھرم نہیں پھیلائے جا رہا ہے کوئی بڑا بھرم نہیں پھیلائے جا رہا ہے یہ سب فالتو باتیں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا جہاں بجلی کٹوٹی ہوتی ہے اتنا ہی لکھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کبھی افوا باجی کا کام نہیں کرتی بلکل میں اب آپ کے پاس آنا چاہوں گا کنال شکلہ جی جس طرح سے جو آج کل سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈالے کا بڑا چلنج چل گیا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی لکھے دیتا ہے کوئی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے کوئی بھی کچھ بھی ویڈیو بنا کے چلا دیتا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے اور اس پر انکس لگایا جائے یا پھر اس کے لیے کیا کچھ مابدن پہ کیے جائے دیکھیں آج بات ہو رہی ہے رازدرو کی اور ہم رازدرو پہ ہی بات کریں گے پرنٹو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو سمیدھان کا انوچید انیس ایک ہے ہم سبھی کو ابھی وقتی کی آزادی کی ستنستہ دیتا ہے سمیدھان ہمیں اس پر شروع سے کہتا ہے کہ ہر کسی بھارتی ناغریت کو اس کی ابھی وقتی کی آزادی ہے پرنٹو کیا ہم اس آزادی کا فائدہ لے کے افواہ اڑانے لگ جائیں بلکل قدابی نہیں سوشل میڈیا میں خاص طور پر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایک بڑا طبقہ ہے دونوں طرفوں کا ہی چاہے وہ بھاسپا ہو کانگریرس افواہ فیلانے میں لپت رہتا ہے پرنٹو افواہ جو ہے سماج کو کس دشاہ اور دشاہ میں لے جاہی ہم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا پرنٹو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ حال فیلال یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں رازدرو لگائے گیا جیسے اس ویکٹی کے اوپر میں اس کی کڑی بھرسنا کرتا ہوں کڑی نندہ کرتا ہوں اس کے اوپر افواہ لگنے کے لیے جو بھی جرم ہوتا ہے درج کیا جانا تھا اور کاروائی انیٹی پرنٹو مکہ منتری کے حسطہ چھےپ کے بعد اگر ادھکاری جو ہے رازدرو کا معاملہ واپس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس سے ہی اس سمسطہ کا ندان نہیں ہوگا میں اس سے آگے جا کے کہنا چاہوں گا کی ایسے ادھکاریوں کے اوپر بھی نشید روپ سے کاروائی ہونا چاہیے جنہوں نے رازدرو جیسی گمبیر دارہ ہیں اس ویکٹی کے اوپر لگائیں دیکھیں پورورٹی سرکار میں بھی پورورٹی بھاجپا سرکار میں بھی تمام طرح کے نیڑھی آدیواسیوں پتھکاروں کے اوپر رازدرو کا معاملہ سرکار درج گرتی رہی اور سرکار کڑھڑے میں گھرتی بری میں خاص طور پر نام لے کے بھی کہنا چاہوں گا کانکیر کے پتھکار کمل شکلا کو فرجی طریقے سے رازدرو کے معاملے میں فسایا گیا جگدر پور بستر میں میں ویبن طرح کو جانتا ہوں بھولے بھالے آدیواسیوں کو جانتا ہوں جن کو کسی نہ کسی پتھکار سے رازدرو کے جھوٹے آرک میں فسایا گیا اور وہ آج بھی جیل میں سر رہا ہے تو دیکھیں پورورٹی سرکار میں بھی ہوئی کام کی اور اگر ورطمان سرکار کی کارک پڑھانی بھی یہی رہے گی تو اپنے آپ میں بہت بڑا برسل چن لگا دے گی بلکل جس طریقے سے بات کی جائے کہ ابھی جو چالنچ چل رہا ہے لیکن حالات سے جس طریقے سے دیکھا جائے جو ویڈیو آیا ہے اس میں بھی ویڈیو میں اسے ویکتی کے دوارہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ ایک بھرم جال کے طرح ہے اگر دیکھا جائے اس میں کوئی بھی سختتہ نہیں ہے نہیں اس کے پاس اس چیز کے لیے کوئی پرمارڈ ہے اس کے پاس پھر بھی اس طرح کے بھرم پھیلائے جا رہا ہے سروند شرما جی اس طرح سے دیکھا جائے کہ ایک طرف جہاں پر گوشنا پتل میں یہ کہا گیا تھا 124 سے اور وہیں کانگریس وہ سرکار ہے راہل گاندی وہی راہل گاندی ہے جو کنیہ کمار کو بھی جا کر جو نارے لگائے گا دیش بھو دی ان کو بھی جا کر سمرتن دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ عبیویت کی آزادی لوگوں کو ہونی چاہیے وہی اگر سرکار کانگریس سرکار اب ایسے عبیویت کی آزادی پر اس طرح کی دھارہیں لگا رہی ہے کہاں تک سہی ہے جی دیکھئے اگر کانون کی درشتی میں دیکھا جائے تو یہ بلکل گیر واجب ہے سمیدھانک ہے کہ ایسے معاملوں میں جو رازدرو کا مقدمہ لگایا جائے اور آپ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا لوگ سبح چناؤں سے ٹھیک پہلے کانگریس نے منیفیسٹوں میں اس کا ذکر کیا تھا کہ دھارہ 124A میں سنسودھان کی ضرورت ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک طرح سے انگریجی قانون ہے جو دیش کی آزادی کے سمائے اس کا اپیوک کیا گیا تھا اس میں بالگنگا در تلک گانڈی جیسے لوگوں کے خلاف جو انگریجی ساشن کے خلاف انہوں نے جو آواز اٹھائی تھی اس سمائے کا قانون ہے اور اس بارے میں کئی بار بات بھی ہوئی کیسے اس میں بدلاؤ کیا جائے اور کانگریس اس کے پکش میں تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی 124A کے خلاف میں جب سنسودھان کا وعدہ کانگریس لے کیا تھا تو تمام لوگوں نے اس کا بیروت بھی کیا تھا بیگر اس کو سمجھے کہ واقعی میں اس دھارہ کو ہٹنا چاہیے یا رہنا چاہیے تو اس سمائے ایک بڑا مددہ ہوا کہ کانگریس کیا راست دروہیوں کو بچانا چاہتی ہے ایک بڑا سوال یہ بھی اٹھا اور دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ نشطی طور پر کانگریس جس معاملے کو بڑی گمبیرتہ سے سمجھ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے لوگ سبا میں یہ وعدہ کیا تھا اس کے باوجود کانگریس سرکار میں ایک ایسا جو ایک ویکٹی کے خلاف جو راجنانگاؤں کے ہیں ان کے خلافی راجروں کا مقدمہ دیار کیا گیا تو دونوں چیزیں یہاں پر ساتھ دکھائی دے رہی ہیں کہ راجنیتی کروپ سے اس کا جرور جس طرح سے اپیوگ ہو رہا ہے یہ بڑی شرمناک بات ہے اور یہ ہے سمجھ دانی میں مانوں گا اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہیں گے جب آپ بائٹ سنا رہے تھے مانگے لالا گروال کی جن سے خلاف معاملہ درد ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سرکار کی آلوچنہ کم کر رہے تھے بلکہ وہ انویٹر بنانے والی کمپنی کا زیادہ آلوچنہ کر رہے تھے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جب وہ انویٹر بنانے کے لیے سودانے کے لیے کمپنی کے لوگوں سے سمپر کر رہے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو آنا پڑے گا ہم نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی دیلنگ ہو گئی ہے سرکار سے یہ ایک طرح سے وہ انویٹر بنانے والی کمپنی کے حوالے سے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ پھرانا کمپنی کا انویٹر مت کری دیے وہ اس طرح سے باتتویجی کر رہے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے مجھے ایک آشی ریجنک بات یہ لگتی ہے کہ ایسے میں بینہ اس طرح کے جانچے پڑتے کیسے اس پر مقدمہ دائر ہوا یا کیسے اس کے خلاف یہ ان دھاراؤں کے طرح قانونی کاروائی کی گئی یہ ایک بڑا آشی ریجنک یہاں پر جو ابھی میں آپ کے سن کے سن کے مجھے دھیان میں آیا اس کے علاوہ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا جو جس طرح سے سوشل میڈیا کا پریوک جیسے آپ سنٹا جاہی کر رہے تھے سوشل میڈیا کے کارن افواہ پھیلائی جا رہی ہے اور ایک طرح سے بھرم کی سٹی پیدا کی جا رہی ہے تو اس میں بھی جو 124A کی دھارہ ہے اس میں ساتھ طور پر سپریم کورٹ نے بھی کئی بار اس بات کو کلیئر کیا ہے کہ کیول آلوچنا کرنا یا نارے بازی کرنا یا بھاچن کرنا راج گروہ کے تحت نہیں آتا تو انہوں نے ایک طرح تھے یہاں پر رکھا مجھے بڑا اچھا رہے ہے کہ کیسے جو کانون کے جانکار ہیں وہ اس طرح کی جبکہ سپریم کورٹ اس میں کئی بار ویوستہ دے چکی ہے تو یہ ایک بڑی اور یہ اور یہ جس طرح سے سرمند جی یہ پہلی یہ 124 دھارہ ہی نہیں جو دوسری دھارہ لگائے گی یہ 505 اس کا بھی یہ حال ہے بھیکاری ایسا کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو تدکال روکنے کی کوشش یہاں پر کیے بلکل ہے سرمند جی جس طرح سے انہوں نے بتا 124 ایک کا ذکر کیا ہے وہیں اس پر ایک اور دھارہ لگائے گئے یہ 505 بٹھے ایک بٹھے بھی وہ بھی دھارہ بھی یہی ذکر کرتی ہے جس طرح سے اس نے جو بولا ہے اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ کسی بھی کوئی بھی سینک یا پھر کوئی بھی سینک جو ادھکاری ہے وہ اس طریقے کی سینک کاروائی کرتا ہوا یا پھر ایسا کوئی کام کرتا ہے جسے سرکار کو دکت ہوتی ہے یا پھر ایسا کوئی کام کرتا ہے جسے جنتہ میں بھرم پھیلتا ہے یا پھر کسی بھاونہ کو ٹھے پہنچتی ہے تو اس پر کاروائی کی جا سکتی ہے وہیں اس کا بھی یہی ذکر ہے اگر دونوں ہی دھارہیں اگر دیکھو اور اس کی بات سنیں تو دونوں ہی دھارہیں انچت ثابت ہوتی ہیں یہ دیکھیں 124 جسے سنویدھان کا اپمان ہوتا ہو دیس کے قانون کا اپمان ہوتا ہو یا پھر ایسی بات جس کی وجہ سے دنگے ہو سکتے ہیں یا راجکتہ فیل سکتی ہے ایسے معاملوں میں آپ 124 لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نجا نہیں آتا جس کے قانون اس کو ہٹانا پڑا اور جہاں تک 505 ایک دو کا سوال ہے تو وہ بھی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آوانشت راج روک نئی کیس لگا جاتا تھا یا پھر ایسے ایسے تکھےوں کو پرچاریت کرنا جس سے بھرم کی سکتی نیمیت ہو مجھے لگتا ہے کہ ایسے تکھےوں کو فیلانے کے معاملے میں اس طرح کے جو اپرادک پرکرن وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ اوچیت نہیں ہے اس معاملے میں آئیٹی ایک ایک بڑا ہمارے پاس ہتھیار ہو سکتا ہے جس کے خلاف کروائی کی جا سکتی ہے جیسے آپ نے دیکھا جب مابلینچنگ کی گھٹنائے بڑی تھی تو اس میں واتشپ کا ایک بڑا وہاں پر اہم بھومی کا مانی جا رہی تھی اس کے بعد جس طرح سے سرکار نے واتشپ پر اور کمپنیوں پر دباؤ بنایا تو اس کے بار سے کافی کمی دکھائی دے لگتا ہے کہ یہ جو اپرادک قسم کی دھارائیں اس معاملے میں لگائی گئی ہے وہ یہاں پر fit نہیں بیٹھتی ہیں بلکل سرمیندر جی جس طرح سے انہوں نے ایک بات بھی کہی تھی سرمیندر جی جب بی جی پی جب یہ بات کہی راہول گاندی کے دور کسے گھوشتہ پتر میں لائیں گے تو بی جی پی نے بڑا اس پر ایشو خڑا کیا تھا کہ یہاں پر یہ دھارہ ختم کر کے راز دروہ یا پھر ایسے لوگوں کو جو راز دروہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بچانے کی کوشش ہے اور ان کے خلاف کاروائی اس پر ایسے سیلند بنا کے اس کو پرپنچ کر کے تیار کر کے اسے بنائے گیا پیسٹ کیا گیا تھا اس وقت راہول گاندی کے خلاف اور آپ بھی اسی 124 کا ہی ویروت آپ بھی کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ دیکھیں ہم دھارہ کا ویروت نہیں کر رہے کس پریپیکش دھارہ لگنی چاہیے اس کا ویروت کر رہے ہیں کیا ایک معمولی پوش کوئی سوشل میڈیا پر ڈال دے اس پہ راج درو کی دھارہ لگا دیں گے آپ یہ دھارہ ان پہ لگنی چاہیے جو آتنگوات گتیویدیوں میں شامل ہے نکسل واد کی گتیویدیوں میں نکسلیوں کو سمردن کرتے ہیں آتنگوات کو سمردن کرتے ہیں دیج درو ہی کام کرنے سندرانی جی آپ نے یہ دیکھا لیکن راہل گاندی کا انٹینشن وہ نہیں تھا کچھ ایسے لوگوں کو جیل کے اندر بی جی پی سرکار ڈال دیتی کیسے نہیں تھا ان کا مطلب وہی تھا انہوں نے اس پر کیا راہل گاندی نے کہا 124 کو سماپ کریں گے سندرانی جی سینہ کے بارے میں کیا کیا سینہ کے عدی کٹ ہوتی کریں گے میں اور گوشنا پتھ بندوق کو نہیں میں سی 124 کے بارے میں میں ذکر کر رہا آپ سے رہا 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 راشتر درو کا کام کرنے والوں پہ 124 سے نہیں لگ نا چاہیے جی بلکل جس طرح سے آپ اس چیز کو پیش کر رہے نکسل واد کا سمرتن کریں نکسلیوں کو پروسان دیں ان پہ 124 سے نہیں لگ چاہیے بلکل بلکل لگنا چاہیے لیکن جس طرح سے آپ اس چیز کا ڈیفین کر رہے نا وہ چیز تب راہل گاندی کو کرنی چاہیے اور یہ کانگریس کی لگنا چاہیے نا میں تو کہہ رہا ہوں جو راج وی رو دی ہو ان کے اوپر لگنا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں جو ہنسا کرے ان کے اوپر لگنا چاہیے دیش وی رو دی کام کرے جھنڈے کو جلائے جھنڈے کا اپمان کرے ایسے لوگوں کے خلاب لگنا جی نا قرآن سکلا جی آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی جی جس بات کو میں نے ذکر کیا بھی اس بات سے آپ سموستن کرتے ہیں راہل گاندی اس 124 سے جو ہٹانا چاہتے تھے اس کے پیچھے کا پردر سے کیا تھا پردی کشل بہت تیرے یا وہ لوگ ہیں یا وہ جوان ہیں اور یہ وہ لوگ رہتے جو سینہ کے جوانوں پر پتھا مارا کرتے تھے میجر گوگوئی کا ڈیموشن یہی لوگ کرتے ہیں ایسے جوان جو روڈ پارٹی کے لیے فالو گارڈ جو سومو پورا نہیں کرتی ان لوگوں کو پکڑ لیتے جوانوں کو پریش دلانے والے لوگ ہیں تو دیکھیں نششی ٹروپ سے ایک سو کون گارڈ کی کون گارڈ کی جو بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی تھی بلکل انوچف تھا اگر آپ دیکھیں گوپال گوکھلے رال راج پت رائے جو رائے جوہر لال نیرو مہاتما گانڈی پورا رادوں کی دھارائیں لگائی جاتی رہی بھار سنری شرما جی بھی اس کی پوچھتی کریں گو ابھی یہ چیز بتا رہتے کونگرس نے اس چیز کو ہٹانے بولا تا پر تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اس سو میں ایسا محول بنا دیئے جیسے کونگرس دیش درویوں یا راش ویروضیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور آج پروپ دیش کشل بھوتی روالی بھات کو ثابت کرتے ہوئے آج 124 سیک ہیں ان لوگ اس میں کھڑے ہوئے تو دو رہ ماب دن نہیں ہونا چیز ویروضی بھارتی نندہ کرتا ہوں بلکل سمراندر جی جس طرح سے بلکل 124 کا سار جس طرح سکلا جی نے اس دھارا کا اپیو ایک سمائے وہ تھا کہ انگریز جو بھی لیکھ خلاف کیا کرتے تھے ان کو جیل میں ڈالنے کے لئے لیکن 1902 میں سپریم کورٹ میں اس نے بدلاؤ کیے گئے لیکن بدلاؤ تو ہوئے لیکن ریت وہی چلی آرہی آج بھی جی 1962 میں بھی اور 1995 میں بھی سپریم کورٹ پنجاب سرکار کے خلاف ایک ایسا ماملہ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا 124 A کا جو اپیو ہے وہ بھاشن میں ابھی ویویتی میں یا سرکار کی پرشاشن کی آلوچ نہ کرنے پر نہیں لگا سکتے ہیں تو یہ اگرم سپشت ہے لیکن چونکہ اب یہ تمام بات بی جے پی اور کانگریس کے علاوہ جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں وہ بھی اٹھاتے رہے ہیں اور یہ مان کرتے رہے ہیں کہ 124 A جو دھارہ ہے اس کا اوپیو راجنیتی لاب اور ہانی کیا جا رہا ہے ایسے میں چنچودن کیا ہو سکتا اپنے فائدے کے لیے یا اپنے نقصان کے لیے دوسرے پارٹی کے اس کا حسلہ ہے کہ اس میں جو سنسودھن کی بات ہو رہی ہے یا اس کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے تو یہ سمویدھان جب بنا ساتھ سب سے اس بات کو لے کہا جائے پتر میں جیسے ہی کانگریس نے لگا یہ ہے کہ ایسے مسئلوں میں آپ دونوں پارٹیوں کو سب پارٹیوں